موسیقی پیپلز پارٹی کو پرزنٹ کرنے کے لیے ناصر بدکت گلت صاحب موجود ہیں اور ان کی کافی ساری فلیکسیں یہاں پر لگی ہوئیں جو کہ فیصل میر صاحب جو کینڈیٹ ہیں یہاں کے ان کے حوالے سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو اور میں نے جب ان کا پوسٹر دیکھا اور جب فیزیکلی ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کا جذبہ دیکھا کہ یہ اس حالت میں جیسے کہ یہ چیر میں بیٹھے ہیں وہ زیادہ کسی آسرے کے بغیر یہ چل بھی نہیں سکتے ساتھ کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ہوتا ہے سپورٹ کے لیے لیکن پھر بھی اپنی قوم کے لیے یہ کھڑے ہیں اور اپنی قوم کی آواز بننے کے لیے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں تو پہلے میں ناصر برکر ساتھ سے پوچھوں گا کچھ لوگ یہاں موجود ہیں اور یہاں پر کچھ تقریباً پندرہ سو کے قریب گھر ہیں یہاں پر اور ٹوٹل جو ووٹ ہے اٹھائیس سو تین ہزار ووٹ ہے کرسن کمیونٹی کا اور میرا خیال ہے کہ یہاں کا جو مسائل ہیں گلییں بنانا سیورج کا استعمال صاف پانی کا یہ تو معاملہ چلتے رہتے ہیں لیکن یہاں پر جو ایڈوکیشن سیکٹر ہے وہ بڑا کم ہے اور لوگ یہاں پر کم پڑے لکھی ہیں اور اس کے بعد جوبز یہاں پر سرکاری کم کر رہے ہیں تو جو بھی حکومت جو دوزار چوبیس میں الیکشن ہوگا اگر وہ کوئی آتی ہے یہاں سے کینڈٹ جو بھی ہوتا ہے وہ ان مسائل کو دور کریں اور جو جوب کا کوٹا ہے ہمارا پانچ پرسنٹ اس میں ہمارے مسیحی کمیونٹی کے لوگوں کو اور ہندو کمیونٹی کے اور سکھ کمیونٹی کے لوگوں کو اس کوٹے میں جوب ملنے کی ضرورت ہے تو میں ساتھ ناصر برکستہ موجود ہیں آپ کو جب دیکھ کے ایسا لگتا نہیں کہ آپ کے پیچھے لوگ آئیں گے تو کیا سمجھتے ہیں آپ یہ لوگوں کا پیار لگے لوگ میری بات کو فول کرتے ہیں وہ کیوں نہیں وہ سب آئیں گے تو آپ توقع کرتے ہیں کہ آپ کے اس طرح کمپین کرنے سے لوگ آپ کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوں گے جلسوں میں جائیں گے اور ووٹ بھی ڈالیں گے پیپس پارٹی کو خاص جو ایشیو ہے یہاں پر ایڈوکیشن سیکٹر کم ہے بچے نہیں پڑ رہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح پیپس پارٹی اگر آ جاتی ہے اقتدار میں فیصل میر صاحب یہاں سے ون ہو جاتے ہیں تو کیا جو پانچ پسند کوٹا ہے وہ آپ دلواز سکیں گے لوگوں کو ہاں جی ان کے ساتھ بڑے بوادیں انہوں نے کی ہیں میرے پاس ان کا ڈریکٹ بھی رابت ہے وہ میرے ساتھ پکا چلیں گے کیونکہ ابھی انہوں نے الیکشن بھی لڑنا ہے جو گورنمنٹ کا جو الیکشن ہوتا ہے ابھی وہ الیکشن تو نہیں ہو رہا لیکن اپنے طور پر انہوں نے پیپس پارٹی کو بتا دی ہے کہ میں یہاں سے چیئرمنٹ کا الیکشن لڑنے کی تیار ہوں اور میرے پاس ووڈ بھی ہے تاکہ میں اس سیٹ پہ آ سکو تو کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح پیپس پارٹی کی چیئرمنٹ ہے بلادوس بھٹر صاحب وہ اس وقت جگہ جگہ شہروں کے اندر جلسے جلوس کریں تو اس حلقے کے اندر وہ جلسہ کریں گے جی جی کریں گے تو آپ کتنے لوگوں کو وہاں پر نمہندگی کے لے کے جائیں گے اندازہ ہے آپ تقریباً دو سو تین سو چار سو پکا جی اس یو سی سے ناظریم ایسا کچھ اور بھی لوگ موجود ہیں ان سے پوچھیں گے جس سے بتائیے گے کہ کیا مسائل ہیں زیادہ یہاں پر لوگوں کی ہماری یہ گلی ہے نا گلی کا مسائلہ ہے یہ پانی کا مسائلہ ہے ایتے ٹوبہ لگیا اس پارک دے بے چکے ساڑے کنا دے بے جیڑا نا پانی ملے سا نو ساڑیاں گلیاں جڑیاں نا پکیاں ساڑیاں گلیاں پکی ہوں گیاں دائیں بائیں ساڑھی گلی نہیں پکی کر دے کوئی ہی جیڑاں ہوندہ ہے وہ ہی ترلہ ملتے ہی کر دا کہ بھوڑ دے ہو بھوڑ دے ہو بھوڑ دے ہو بھوڑ لیا کہ بات اسا نو نظر ہی نہیں ہوندے یہاں پر چرچ کتنے ہیں چرچ ادھر تین ہے تین چرچ ہے تو جوب کتنے لوگ کر رہے ہیں یہاں پر سرکاری کوئی مالے کے بندے نے کوئی پوچھتے ہی نہیں آیا تو آپ اگر پیپس پارڈی آپ سے وعدہ کرتی ہے ہم یہ سارے ڈیمانڈز پوری کریں گے تو آپ ان کو بھوڑ ڈالیں گے بھوڑ تو اس لیے ڈالیں گے جب مالا کام منڈا جہاں کھلا رہے نا انہوں اسے ہمارے ہی کھلا رہے ہیں کہ ساڑے آپ مطالبے جو پورے کرنا کہ اسی مطالبے جو کہیں دا ہے کہ بھوڑ پاؤ گے نا پھر مطالبے پورے کرنا کہتی ہے کہ ہم اس تقام پاکستان بھی ہے اگر وہ کائنڈڈ یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ کے سارے مطالبے پورے کروائیں گے تو آپ ان کو کیا وعدہ کریں گے پیپل پارڈی پہ پیپل پارڈی پہ اسی اکنالی پہ وعدہ کرنا اسی سارے نا وعدہ کریں گے اسی تو وہ پھر دھوگ لے ہو گئے دھوگہ پانتھا ڈاؤ گیا پھر دیکھ پانتھا پیپل پارڈی کو باقی سارے کامی جائے نہ مسائل جائے نہ سارے آلونے چیزیں باہت خدا ہی نا کامیاب کرے سارے دے ہوئی دعا ہے کہ خدا ہی نا کامیاب کرے سارے لگے تو بھی چھو خدا ہی نا تاندرسی دے سارے نکنے کے کامنے نہ مسائل جائے آپ بتائے گے آپ کی مسائل کیا ہے مسائل جی جیسے یہ بھائی نے کہا ہے کہ ناصر چیرمین جو گھل ہے اس نے یہ بات کیا ہے کہ مارا یہ مسائل جو نا ہم نے اس کے آگے رکھے ہیں اس کے آگے رکھے ہیں کہ بھائی ہم تیرے پیچھے چلیں گے اور ضرور بورد دیں گے پیپل پارٹی کو لیکن مارا یہ ایشیو جو ہے نا یہ سب سے پہلے گلیوں کا ہے یہ گلیوں کے آپ حالت دیکھ رہے ہیں ایک دفعہ کیمرہ مارے ٹھیک ہے کہ نہیں چرچ بنے ہوئے ہیں اچھے تو اچھا چرچ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں لیکن یہ گلیوں جو نا شرکی جو نا بہت خراب ہے تو پانی آگے نہیں نکلتا سیوریس کا پانی جو ہے سیوریس کا پانی ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تو ہماری جو پیپل پارٹی اگر آئے جیسے آپ نے یعنی کہ آپ سپورٹ کس پارٹی کو کریں گے پیپل پارٹی کو کریں گے جی سپورٹ تھی کہ اس کے ساتھ ہی وعدہ کیا ہوا ہے اور شروع سے لے کے آخر تا کم جڑھنا یہ پیپل پارٹی کو بورڈ دیں گے اور یہ مارا یہ کام جو نا یہ کرائے گا پیپل پارٹی کو عوضہ دران موجود ہیں میں اس وقت این سو ستائیس ہے اور پی پی ایک سو باسٹھ ہے اور یو سی دو سو انتالیس ہے اور ناصر برکس صاحبی یہاں پر موجود ہیں اور کچھ پیپل پارٹی کے عوضہ دران موجود ہیں ہم اسے پوچھیں گے کہ یہاں پر جو ایشوز آ رہے ہیں لوگوں کے وہ کیا ہیں تو اگر پارٹی کی قیادت گورنمنٹ میں آ جاتی ہے تو کیا وہ حل ہوں گے میرا نام شہباز خان درانی ہے جی میں پاکستان پیپل پارٹی میں صاحب کا نائب صدر لاہور رہے چکا ہوں اور اس وقت میں این اے وان ٹو سیون کو جنا پریزنٹ کر رہا ہوں فیصل میر صاحب کے ساتھ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو پانچ پرسن کوٹا شہباز بھٹی صاحب کے دوسی اپروول ہو تھا پریپلز پارٹی کا دور تھا تو کیا اس کے اوپر پورا ایمپلیمنٹ ہوگا جب پریپلز پارٹی کی اگر گورنمنٹ آ جاتی ہے تو کیا منورٹی کو وہ پورا کوٹا ملے گا جوپس کا جی جی بالکل کیوں نہیں یہ زرداری صاحب نے یہ کروایا تھا جی پانچ پرسن کوٹا کا اور یہ ابھی تک یہ چل رہا ہے اور یہ آگے بھی مزید اس پر چلے کام ہوگا ہم نے تو ہمیشہ منورٹیز کی بات کی ہے گریپوں کی بات کی ہے ہماری پارٹی میں کبھی بھی کسی جاگیردار کی بات نہیں ہوئی جب بھی ہوئی ہے تو لوگوں کی بات کی ہے لوگوں کے مسائل پر بات ہوئی ہے تو انشاءاللہ جی ہماری جب جماعت برسر ایک دار آتی ہے تو اس پہ ہنڈر پرسنٹ جو آنا ایمپلیمنٹ ہوگا جو منورٹیز پہ پانچ پرسنٹ کوٹے کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہاں بہت سے مسائل ہیں لوگوں کے گھروں کے جو سیورج ہے یا سڑکے بن رہی ہیں تو اس کے اوپر کتنی جلدی ایمپلیمنٹ ہوگا جب بات تو یہ ہے جی پہلے تو بات جو کرنے والی یہ ہے کہ پچھلے تیس سال سے پینتی سال سے جو لوگ جہاں برسر ایک دار رہے ہیں انہوں نے کیا کیا وہ اس چیز پہ بلکل ان کا فیلیر ہے کہ آج بھی پینتی سال میں بھی یہ ہلکے اپنے علاقے صدار نہیں سکے اگر کام یہ لوگ نہیں کر سکے تو ان کو پھر ایک بار پھر ہم کیوں کہیں ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ اس طفح پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملے لوگ موقع دیں ووٹ ڈالیں اور پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ ایک بار پھر والوں نے کیا کیا اور ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم ہمارا جو مشن ہے یہی ہے کہ ہم اس ہلکے کی سیوریج کا واتر سپلائی کا لائٹس کا روڈس کا جتنے بھی معاملات پارک کے وہ سارے معاملات پرائیٹیز پہ حل کریں تاکہ لوگوں کو فرق نظر آئے کہ یہ کھانے والے کون سے لگانے والے کون سے کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پرانہ دور واپس آئے گا لاہور پنجاب کے اندر جو پہلے تھا جی بالکل سروائیول ہو سکتا ہے اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کوئی ایسی دورائی بات نہیں ہے کہ جب لوگوں کا ذہن آج آپ دیکھیں جتنے متنفر ہوئے ہیں نول لیک سے لوگ انہیں پتا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی صرف ہمیں نعرے پہ بٹھائی رکھ ہے کوئی کام نہیں کیا تو یقین ہے بہت سارا چینج ہم دیکھ رہے ہیں جو نول لیک کے بہت سارے لوگ جوائن کر رہے ہیں ہمارے ہلکے سے بھی اور ہم جس سطح پہ کام کر رہے ہیں پہلے کسی نے کیا تھا کی وجہ سے یہ سارا معاملات ہو رہے ہیں اور ہم گلی محلے میں آگئے ہیں آپ جب سروے کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ پہ آگے ہم نے کام سٹارٹ لیا ہو ہے پہلے ہمیں لوگ کہتے تھے جی آپ کو ورکر نہیں ملے گیا اس وقت ہمارا چار سے پانچ ازار الیکشن ورکر ہے جو ہمارے ساتھ کام کر رہی آپ کہہ رہے تھے پیپل پارڈی میں کیوں آئے میں اس لئے جتنی دیر میں سب نے حکومت کی ہیں غریبہ کو کیا دیا کچھ دیا ٹھیک ہے دیا پہلے مطلب نہیں نہ دیا جس گھر ہمیں رہ 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 پیپل ہویا باتیں بہت کرنے آلیا جو ملک کو ایسا ٹیم آتا ہے یہ سے باوی جاتے ہیں سمجھ لگی ٹیٹرہ نے پیلے رہی ہون جو کہنا سی میں بیمار ہوں چاہ سال میں کیوں نہیں آیا پندہ مینے نا حکومت رہی او دو یہ کیوں نہیں آیا یہ موکم کہ کرنے بندے ہیں ہمیں پسند نہیں کرتے ہم پیبل پارٹی گیاں انشاءاللہ اللہ ہم لیں گے جو پہلے ہم نے لیا سی اب ہم لیں گے جو مزی کر لیا ہمیں سب دیکھ ہمارے سارے سمجھ لگی این این نا جان چھوٹے سمجھ لگی ساڑھا مل صحیح ہو جو بس میں الیکشن ہوگا اس پیپرز پارٹی اور نون لیگ استقام پاکستان ایم کی ایم اور یہ دو جو بڑی جماعتیں ہیں پیپرز پارٹی اور نون لیگ جو ہے اس کا جو کڑا مقابلہ ہوگا اور ہلکہ کوئی بھی ہو بے شک اگر پیپرز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو استقام پاکستان ہو یہ دوسری پارٹی ہو الیکشن کوئی بھی جیت کا سامنے آئے تو ملک پاکستان کے لیے اچھا اقدام لے کیا ہے اور ملک پاکستان میں جو اس وقت مہنگائی کا زور ہے پیٹرول مہنگا ہے خردنوش کی چیزیں مہنگی ہیں بہت سارے مسائل ہیں اور مہنگا مہنگا